اوکے گائیس ویلگم بیک لاس لیکچر جو ابھی ہم نے لاس ویڈیوز میں کام کیا تو وہ یہ تھا کہ دیتا فلو آرکھٹیکٹر سٹائل جو ہے اس میں ہم نے بیہر سیکنشن اور پائپس اور فلٹر آرکھٹیکٹر سٹائل کی بات کی آج کی اور اس کے نیکس ویڈیو جو ہے ہم بات کریں گے جی شیئر ڈیٹا ساکٹر آرکھٹیکٹر سٹائل کی اوپر اچھا یہ ابھی تک جو ہمارا بیک اپ ہے جو ابھی تک ہم کام کر چکے ہیں دیکھتے ہیں جی اب ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں اس میں جو ہم نے ہیرریکل ساکٹر آرکھٹیکٹر سٹائل کو دیکھا ڈیسٹیبیوٹر ساکٹر آرکھٹیکٹر سٹائل کو دیکھا جیسو انڈیئر آرکھٹیکٹر سٹائل کی بات میں کی تھی دیتا فلو آرکھٹیکٹر سٹائل جو آسٹ ہماری ویڈیوز تھی تو آج جو آج سے آن ورد ہم بہت شروع کریں گے وہ بہت دیتا سینٹر سوفٹر آرکیٹیکچر جیسے میں نے آسٹ ڈیتا فلو سوفٹر آرکیٹیکچر میں بات کی تھی دیتا سینٹر سوفٹر آرکیٹیکچر میں بھی آپ کو دو ٹپولوجیز نظر آئے گی جو ہم اس کورس پر ڈسکس کریں گے وہ ٹو ٹپولوجیز پر بات کریں گے اس میں جو پہلی ہے وہ جی شیئرڈ رپوزٹری آرکیٹیکچر سٹائل اور دوسری جی بلیک بورٹ آرکیٹیکچر سٹائل تو دورہ میں مجھے ڈیفرس جیسے ہم نے پائپن فیلٹر اور دیر سیکوینچل میں دیکھا تھا یہاں بھی اس کو ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں ہمارا شیئرڈ ڈیٹا سینٹرک آرکیٹیکچر سٹائل کے اوپر جیسے شیئرڈ ڈیٹا کی ایزیمپل لیتی اچھا ہر آرکیٹیکچر سٹائل کرکر آپ کو اور سہی اس کا ٹائٹل کو اور سے بڑے انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کو ٹائٹل ہے آپ کو کافی کچھ بتا دے گا جیسے یہ ٹائٹل میں بتا رہا ہے کہ یہاں بھی کیسا آرکیٹیکچر سٹائل ہے جہاں بھی شیئرڈ ڈیٹے پر بات ہوگی تو اس سے آرکیٹیکچر سٹائل میں آپ کو سینٹرلائزڈ ڈیٹا سٹورج ملے گا وہ جو دیٹا جو سینٹرلائزڈ ڈیٹا سٹورج ہے وہ شیئرڈ ہوگا ان تمام کمپننٹس میں ان تمام سوفٹر کمپننٹس میں جو آپ کو سراؤنڈرنگ میں نظر آئیں گے جو اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں نظر آئیں گے تو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ جتنی کی آرکیٹیکچر سٹائل ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں ٹی کپ پوزیشن کی طرف دکھنے پھلے گا اس کو کیسے کمپننٹس میں ڈیوائٹ کیا تو یہاں پہ جو آپ کو کمپننٹس نظر آئیں گے وہ ہے جو ڈیٹا سٹورج اور نمبر دوسرے نمبر پہ ہمیں سوفٹر ایجنٹس یا سوفٹر کمپننٹس یہ دو قسم کی ایلیمنٹس آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کمپننٹس ہیں یہ آپ اس میں کنیکٹیڈ کیسے ہیں تو جو شیئر ڈیٹا سوفٹر ارکٹرکچر ہے اس میں جو کنیکشن ہیں ان مدول کے بیج میں ان کمپننٹس کے بیج میں وہ ایکسپلسٹ میتھل انوکیشن بھی ہو سکتی ہیں امپلسٹ میتھل انوکیشن بھی ہو سکتی ہیں دیکھے جی تو اسی پانٹ روی سے جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو پیور شیئر ڈیٹا سوفٹر ارکٹرکچر ہے اس میں جو کمیونکیشن ہے وہ کمپننٹس ڈیریکٹلی آپس میں نہیں کر سکتے مطلب اگر فرض کریں ہمارے پاس سے یہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس ہے اور یہاں پہ جو پہلا کمپننٹ ہے اور یہاں پہ جو دوسرا کمپننٹ ہے یہ سیکنڈ کمپننٹ ہے یہ فرس کمپننٹ ہے اگر ان کے بھی اس میں کمیونکیشن ہے تو وہ دیریکٹلی وہ کمیونکیٹ کریں گے دیریکٹلی اگر یہ آپس میں کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہیں دیریکٹلی مثلا جو کمپننٹس ہیں یہ آپس میں جا جانٹس ہیں آپس میں کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیور شیئر ڈیٹا سینٹرل اپروچ میں یہ چیز اگر انہوں نے کمیونکیٹ کرنا ہے تو یہ ہوگا تھرور ڈیٹا سورس اس کے بعد ڈیٹا سورس ہے جتری لوجکس ہیں الگردمس ہیں ایکسیس کے جو طریقے ہیں جتنے مکہنیزم ہیں مطلب آپ نے انسلشن اپڈیشن ڈیلیشن جو بھی کرنا ہے وہ سارا کا سارا کنٹرول جو ہوگا وہ شیئر ڈیٹا مطلب یہ جو ہمارے پاس کنٹرول نہیں کر سکتے سارا کنٹرول جو شیئر ڈیٹا رپوزٹری اسی کے پاس ہوگا اس پانلو بھی سی جو شیئر ڈیٹا سوفٹ آرکھٹیکچر میں ہمارے پاس جیسے میں نے بات کیو تھی کہ ٹپالجی ہے سینٹور کمال میں ہمارے پاس دو آپشن بن جاتی ہیں جو پہلی ہے وہ رپوزٹری سٹائل ہے دوسرا جو ہے بلیک بورٹ آرکھٹیکٹر سٹائل ہے تو اس ویڈیو میں ہم جو ڈیسکس کریں گے وہ رپوزٹری آرکھٹیکٹر سٹائل ہوگا نیکس ویڈیو میں انشاءالا ہم بلیک بورٹ آرکھٹیکٹر سٹائل کی طرف جائیں گے تو آتے جی رپوزٹری آرکھٹیکٹر سٹائل کی طرف رپوزٹری آرکھٹیکٹر سٹائل میں آپ کو ایک سینٹر آرکھٹیکٹر سٹائل ملے گا اور جو سینٹر ڈیپوزیٹری ہوگی پاکے سارے کے سارے کمپننٹس جو ہیں اس کے ساتھ ریٹ کمینکیٹ کریں گے اچھا اب اس میں امپورٹن بات یہ ہے کہ جو ڈیپوزیٹری ارکیٹیکشن سٹائل ہے یہ سپورٹ کرتا ہے یوزر انٹریکشن کو اگر آپ ڈیٹا فلو ارکیٹیکشن سٹائل میں جائے تو وہاں پہ ہم نے بتایا تھا کہ انٹریکٹیو سسٹم کے لیے سوٹیبل نہیں ہے مطلب سیکوینچر ہے یا دیٹا کو فلٹرنگ ہو رہی ہو آگے موو کیے جا رہی ہے تو وہاں پہ انٹریکشن نہیں تھا تو ریپوزیٹری آرکیٹیکشن سٹائل ایک اچھی اپروچ ہے کہ یہ یوزر انٹریکشن کو سپورٹ کرتی ہے اپا ڈیٹا پرسیس ہے ٹھیک ہے جی کتنے بھی ایجنٹس ہیں انہوں نے جو لوجک ہے کمپیٹیشنل لوجک ہے دیتا سینٹریک لوجک ہے الگرزم سے میں نے بتایا آپ کو یہ ساری کی ساری جو شیئر ڈیٹا رپوزیٹری اسی کے پاس ہوگی لاتا ہر قسم کی مینجیمنٹ ہر قسم کی ایکسیسیبیلٹی وہ جتنے بھی کمپیٹس سے وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو میٹھڈ ہے اس کا جو میکنیزم ہے وہ جو ڈیفائن کیا ہوگا وہ رپوزیٹری ڈیفائن کیا ہوگا ٹھیک ہے اور جس میں نے لاتا بتایا تھا اس میں وہ رول وہی ہے کہ کمپیٹس ڈیریکٹ کمینکیٹ نہیں کر سکتے اگر وہاں نے کمینکیشن کرنی ہے تو ابھی ایک ایگزیمپل دیکھ لیتے ہیں ایک ہاؤسپیٹل سسٹم ہے ایک کلینکل سسٹم ہو سکتا ہے اس میں ایک پیشنٹ کی ڈیٹا بیس ہے اب جتنا بھی اس کلینک کے بارے میں ڈیٹا ہے جتنا بھی اس ہاؤسپیٹل میں جو بھی ڈیٹا سٹوریج کی ڈیکیشن ہے جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری اس پیشنٹ کی رپوزیٹری میں لائی کرتے ہیں سٹوریج میں لائی کرتے ہیں اب میں نے بتایا تھا کہ باقی جو کمپرنٹس ہیں وہ ڈیریکٹ کمینکیٹ کریں گے اس رپوزیٹری کے ساتھ تو باقی اس میں کون کون سے کمپرنٹس دیکھ لیتے ہیں اس میں جو فیزیشن ہیں وہاں نے جو ڈیاغنوسس کا کام کیا ہوگا وہ ہمارے پاس اس میں کمپلیٹ کمپلنٹ ہے فارمیسی کا ہے ٹیسٹنگ کا ہے اکاؤنٹس کا ہے ایڈمیسٹیشن کا ہے تو جیسے میں نے لائی اس میں کمپلنٹس کون کون سے ہوں گے اس میں شیڈ دوسرے نمبر پر اس میں بات کی تھی کمپلنٹس ہوں گے یا ایجنٹس ہوں گے تو یہاں پہ فیزیشن فارمیسی لیپ ٹیسٹنگ اکاؤنٹس ہیں یہ اس کے جی ایجنٹس ہیں یہ کمپلنٹس سسٹم ہے اور اس کے بعد ان کے بیچ میں کمپلنٹس ہے تو وہ یہ ہے کمپلنٹس ہے اب روپ ہم کے مطابق ایک جو فیزیشن ہے وہ جب پیشن کو چیک کرتا ہے کنسلٹ کرتا ہے کنسلٹسی کے بعد اس کو ڈیاغنوسس کرتا ہے ڈیاغنسس کرنے کے بعد وہ شیڈ ریپوزیٹری میں اس کی سیمٹمز اس میں جو اتران پرابلم ہے وہ اس کی ہسٹری ہے وہ اور اس کو میڈیسن پرسکرپ کی ہیں وہ ساری کی ساری اس سینٹرل جیتے بھی اس میں سٹور کر دے گا جتے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد اگر اس ڈاکٹرز نے اس پیشن کو کوئی کوئی فارمیسی کی طرف ریکمینٹ کی ہے کچھ نے کچھ مطلب کوئی کمپلیٹ بلیڈ ٹیسٹ کرنے کے آیا ہے ہیپٹیٹس ٹیسٹ ہے یا کرونا ہے جو بھی ہے تو جو فارمیسی ہے اس کے جو آپ کے پاس لیپ ٹیسٹ ہیں وہ لیپ کیا کرے گی اس کے جتنی بھی ٹیسٹ ہیں جو فیزیشن ریکمینٹ کی ہوں گے وہ سارے کے سارے ٹیسٹ اس ریپوزیڈی سے گین کرے گی کہ پرٹیکل پیشن کو کون کون سے ٹیسٹ ریکوار ہے اور اس کے بعد اس پیشن کے ٹیسٹ ہونے کے بعد وہ واپس اس ریپوزیڈی کو اپ ڈیٹ کر دے گا کہ اس کے ٹیسٹ کے جو ریزرز ہیں اس کے بعد ڈیفنیسٹی ڈاکٹر ہیں جو فیزیشن ہیں انہوں نے اس پیشن کو یا تمام پیشن کو جتنی بھی ڈیاگنوز کرنے کے بعد میڈیسن پرسکرائب کی ہوں گی جو فارمیسی والے اس کو یہاں سے ریڈ آٹ کریں گے اور ریڈ کرنے کے بعد جو آپ واپس اس میں سٹور کر دیں گے اس کی ڈیٹا بیس میں کہ اس کو یہ یہ جو فارمیسی تھی میڈیسن اس کو جو پرسکرائب کی گئی تھی اس کو پرواز کر دی گئیں گے اور اندی فارم پرائیویٹ ہاؤسپیٹل تو اس پیشن کے بارے میں اس کی جو لیبز ہوئی ہیں اس کی جو فارمیسی دی گئی ہے جو کنسلٹر سے چارجز ہیں وہ سارے کے سارے ملا کے اکاؤنٹس دپارمنٹ دیکھے گا وہ اس ریپوزیٹی سے پڑے گا کہ پرٹیکل جو پیشنٹ ہے اس پر کتنا ابھی تک اکاؤنٹس کتنا ابھی تک اس پر ایکس میں سے ہو چکے ہیں اور جو کب اس کو ایٹ میٹ کیا گیا تھا آؤٹر پیشن تھا انٹرو پیشن تھا ایڈمیسٹیشن اور اکاؤنٹس والے کی چیز کو دیکھیں گے اور اس پر جو بل ہے وہ واپس اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس پر اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس پر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو رول اکتہ اب آپ سمجھ آجی ہوگی کہ رپوزیٹری میں شیئر میں رپوزیٹری ہے اور سارے کے سارے ساوٹری کامپرنٹس اسی رپوزیٹری کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہ پرکارم کر رہے ہیں اس کے بعد دوسری اپورٹن بات یہ آجادی ہے چونکہ یہاں پہ سٹورج جو سیٹرل ہے تو یہاں پہ اس کو منیجمنٹ ہمارے پاس اورگنائز کرنا ہے منیج کرنا پرابلمہ دے گا اس کے لئے اورگنائز کرنے کے لئے اورگنائز کرنے کے لئے اورگنائز کرنے کے لئے سٹوز ہیں جوکہ ایکشن بیسے لارج امونٹ او ڈیٹا کو سٹور کرنے کوشش کرتے ہیں سٹورج کے ساتھ ڈیٹا کو پروسیسن کے بات کریں گے اچھا اب یہ بات یہ ہے کہ سب کمپنٹس کو مست ہے تو ایکری اپاون دم میل سکریمہ مطلب جو بھی ڈیٹا پیس کے لوگ تھے ڈیٹا پیس جو ڈیٹا پیس کے لوگ تھے جو بھی سکریمہ ڈیسائٹ کیا ہے جو بھی الگردم ڈیسائٹ کی ہیں جو بھی ٹول ڈیسائٹ کی ہیں شیئر رپوزٹری کے لئے باقی کمپنٹس کو ایکری اپاونٹ کرنے کے لئے گا اس چیز کے اوپر مطلب یہاں پہ جو پاور ہے وہ شیئر پوزیٹری کے پاس ہے انڈیویجل کمپرنٹ اگر اس سکیما کے ساتھ اگری پونٹ نہیں کرتا تو وہ اس آرکیٹکٹر پر فٹ نہیں بیٹھے گا تو آپ اس کو پلس پوائنٹ کہلیں یا اس کا نیکٹی پوائنٹ کہلیں یا ڈیفیکلٹی کہلیں کہ ایک سکیما جو ڈیسائیڈ کر دیا گیا شیئر پوزیٹری کے لیے ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہوتی تو وہی چیز آپ کو یہاں بھی نظر آئے گی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگری پونٹ سکیما there must be some alternatives یا کچھ نو کچھ اس کی ہمارے پاس سپیشلائز قسم کی سٹائلز آجیں سپیشلائز قسم کی کچھ فیچر آجیں تو پاسیول ہے کہ ہم اس کو لوجکلی سینٹرلائز کر دیں یا ڈسٹریبیور کر دیں اسی رپوزیٹری کو اگزیمپل ہے ہمارے پاس یہ رپوزیٹری ہی اس میں ہمارے پاس جو پیشن کے جیسے ڈیٹا تھا تو ہم کہتے ہیں یہ ایک ڈیٹا ہے جو کہ ہمارے پاس چاہیے ہوگا فیسیشن کو ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں یہ والا جو پوشن ہے یہ لیب کے لیے اس کو الگ کر دیتے ہیں اور یہ ڈیپورشن ہے اس میں ہمارے پاس پیشن کے خود کے بارے میں ہے اور یہ ڈیپورشن ہے اکاؤنس کے بارے میں ہے اس طرح سے ہم اس کو لوجکلی ڈسٹریبیور کرنے کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایشو آ جائیں گے نمبر ایک فرض کریں ہمارے پاس ایک تقریباً ون جی بی کا ڈیٹا ہے جو پیشنٹ احمد کے نام کا ہے جو یہاں پہ ویلیبر ہے تو یہ ڈیٹنڈنٹ ہو سکتا ہے ایکسیمپل ہے یہ جہاں پہ ڈیٹا بلتی سے کافی پیش ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی آ سکتا ہے ادھر بھی آ سکتا ہے نمبر دو نمبر پر ڈائیگنوزز نے جو ڈائیگنوزز نے جو ڈائیگنوزز کیا ہے احمد کی پروفائل کو پوسیبل ہے کہ وہ صرف یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوئی اس جگہ پہ اپ ڈیٹ نہ ہو سکے اس طرح سے ایک ہی پیشنٹ کی فائل میں انکنسسٹنسی آ سکتی ہے تو یہ ایشو ہے ہمیں فیس کرنے پڑے گے اگر ہم اس کو لڈوجیکلی پارٹیشن کرنے کوشش کریں گے دسٹریبیوٹ کرنے کوشش کریں گے تو یہ اس کا چیلنج بھی ہے جو ہمیں ایکسیب کرنا ہوگا تو یہ ایک اگزیمپل ہے اس میں پرڈیکٹ رپوزیکٹری ہے برڈر کی ڈیٹا بیس ہے اور آپ کو اس میں ڈیزائن ڈیزائن ٹرانسلیٹر ہے یو ایمل ایڈیٹر ہے کوڑڈینیٹر ہے جاوہ ایڈیٹر ہے پائیتھان ایڈیٹر ہے کوڑڈینیٹر ہے یہ کمپرنٹس ہیں ہر کمپرنٹ اپنا کام کرنے کے بعد رپوزیکٹری کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے اور باقی کمپرنٹس جو ہیں وہ جو اپ ڈیٹر ڈیٹر ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایک بینفیٹس میں یہ مات سکتا ہے کہ کسیسٹن جاتی ڈوپلکیشن اس کو نہیں آسکتی یا نہیں آتی اس کو جلدی کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے یہ ایکزیمپل منجلی ایک دن سمرویل کے بک میں سے ہے اس کے فردر ٹیل اب وہاں سے جا کے اس کو ٹیل میں پڑے بھی سکتے ہیں آئی ہو بھی یہاں کب اندرسٹرینک ہو گئی ہو گئی اوکے جی کن جگہ کے لیے یہ سوٹیبل اپلکیشن ہے کن اپلکیشن کے لیے سوٹیبل ارکیٹیکشن سٹائل ہے تو ایک ایسی اپلکیشن جہاں پہ جو سسٹم میں وہ کمپلیکس انفارمیشن سسٹم ہے دوسرے نمبر پہ وہ لارج بھی ہے دیفنیٹی اگر لارج ہے تو کمپلیکس ہوا ان جگہ کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے کہ آپ اس کے لیے اس کے طرح موف کر جائیں اور دوسرے نمبر پہ جو ڈیٹا کی ٹرانزیکشن ہے وہ بھی ایک جہاں بہت زیادہ بہت زیادہ بکس میں ڈیٹا کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے می بھی ناظر کے ایزیمپل ہو سکتی ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ایک بہترین اپلکیبلٹی میں آئیڈیٹی ہے جس جہاں میں لاسو ایزیمپلی بھی بات کی تھی کہ آخری ہمارا جو ٹاپک آخری جو ہم ڈسکس کرتی وہ یہ ہے کہ پراؤزن کونٹ سارا ارکٹیکٹر کے پراؤزن میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کمپننٹس انڈیپینڈن ہے ایک کمپننٹ دوسرے پہ ڈیپینڈن ہے فیزیشن کا کمپننٹ لیب پہ ڈیپینڈ نہیں ہے لیب کا فارمیسی بھی نہیں ہے فارمیسی کا اکھاؤنٹ سپیار اپی نہیں ہے اور جو بھی چینج کیا جائے گا ایک کمپننٹ میں مصرح پرسکرین ڈاکٹر میں جو چینج اپنے جو چینج کی ہوگی کسی پیشن کی فائل میں تو وہ پروپگیٹ کر لے گی لیب کو بھی فارمیسی کو بھی اکاؤنٹ کو بھی ایڈمیسٹیٹ کو بھی ان ڈیپینڈی جا کے میں بتانا پڑے گا یہ ایکسپلیسیٹلی ہو جائے گی اوتیسی نمبر پر جتنی بھی کسسٹینسی ہے جتنی بھی مینجمنٹ ہے ہر قسم کا بیک اپ ہے ہر قسم کی اپلیشنی وہ ڈیٹا پہ ہو رہے ہیں اور ڈیٹا خود وہ کنٹرل کر رہے ہیں ڈیٹا سینٹر جو اپلیشن ہیں وہ خود سے کنٹرل کر رہے ہیں تو یہ اس کی پلس پوائنٹ ہے پرابلم اس میں کہاں ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا پرابلم ہے اگر شیئر ریپاوز سے ٹریفی فیلئر ہو جاتی ہے تو سارے کے سارے کامپرنس جو ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹراب ہو جائیں گے دوسرے نمبر پر اس جو ہم نے اورگنائز کیا ہوا ہے کمیونکیشن کو کمپرنس کے بیچ میں وہ ایفیشنٹ نہیں ہے اس میں ایفیشنسی کے ہمارے پر ایشو آئیں گے اور جیسے ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی اگر اس ریپاوزٹری کو ہم ڈسٹریبیوٹ کی طرف لے کر جائیں گے تو وہاں بھی بھی چیلنجن ٹاسک ہوگا تو جی لیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اچھو بلیک بارڈ آرکیٹیکچر سٹائل کو اور خیار رکھیں گے اسلام علیکم موسیقی